میں اپنی پچھلی جندگی کا قصہ بتاؤں تمہیں کیا قصہ سنانا پھر کوئی بڑی چھوڑے گا آج نہیں بڑی نہیں میں بات سن لے میری بڑی نہیں چھوڑنی بات سیدھا کر رہا ہے بات سدھی ہے بڑی ہے والی ہے تم ہر روز آتا ہے کوئی نہ کوئی نئی بات چھوڑتا ہے تو سیدھی بات کر رہا ہے یہ بات بول دوں میں ہاں سدھی بات ہے آہ بتا مجھے تو جو ہے میں نے دو ریچ رکھ رکھے دے ادھر انڈیا میں جب آیا پہلے ادھر تھا جب پتہ ہے یہ بھالو جیسا ہو ریچ کس کلر کا ہوتا ہے وہ ریچ کالے کلر کا دو ریچ رکھے ہوئے تھے ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا دونوں کے ناکہ کا نکیل ڈال لکھی تھی اور ایک دمرو بجایا کرتا ہے لے جاوے تھے اب جب لے جاوے تھے ہم گموں میں گھومانے پیسے سات آٹھ ہزار روپے ڈیلی کے ہو جا گئے سبھے لے جانا تھا سام کو آنا تھا اب جب سام کو آنا تھا تو ایک دن میں نے اسے جایدہ ستا دیا بڑے والے ریچ کو اوٹر مارا اس کو گرمی بھی جایدہ ہو رہی تھی اور اسے بھوک بھی لگ رہی ہوگی بیشارے کو تو اس پہ میں نے پھیر دیا دو تین دے پہ ناچتا ہو اس پہ امین دمرو بجا رہا بجے بھی گرمی لگ رہی ہے اسے بھی گرمی لگ رہی ہوگی جب ہمیں انسان ہیں تو ہمیں بھی گرمی لگ رہی ہوگی تو جب ادھر سے کم آگا ہم چلے سام کے ٹائم تو جہاں ہمارا ٹھیا تھا اور جہاں ہم کام کر رہے تھے وہاں کے بیچ میں جنگل پڑا تھا جب شام کو واپس آیا ریچ لے کے جنگل سے گزرے گا جنگل سے گزرے تھے جنگل تھا ادھر بھی جنگل ادھر بھی جنگل بیچ میں راستہ تھا اب رسی میرے کنتے پڑھے پڑی تھی اس کے دنوں کی نو ہے اور وہ پچھے پچھے تھے میں آگا آگا تھا تو جب بیابان جنگل آ گیا بھی بیچ میں تو ریچ نے سوچا اس سے بعد ر لینا آج تو پچھے سے موڑا تھا تھا پڑا ہاں ریچ نے پچھے سے آ گیا بنے سوچا بنے کہ اگر اس کو میں نے کچھ کیا تو اس کا باستہ ہے تو چھپی لہنے کا خائدہ جنگل اس کا گھر ہے جنگل میں اس کا گھر ہے جنگل سے پکڑا تھا جنگل میں آکر حرکت کر رہا تو میں چھپ رہا ہمارا چھپ رہنے بھی فائدہ نہیں ہے معاملہ خراب بھی کر سکا ہے پھر جو ہے تھوڑی دور اور چلے تو انہیں پھر ایک اور مارا تھپڑا میں پھر بھی چھپڑا بھا گیا میں نے کہا اب آرام آرام سے چندے دے ہو کر اس کو چھیڑ دیا تو یہ ہی تام تمورہ باند گا ہمارا کدھی گھر بھی نہ پہنچے بچے باڑھ دیکھیں جب اس نے تی بارہ ہاتھ اٹھایا باندھنے کو گھوم کر جو مارا مرنے نو بھس رہے بس کے ایک دم نو گھوم گیا ہو تو تو میں نے آگے سے مار دی اس کو تھپڑا ہاں تیسری بار پھر نو کر کر نو گھومنے لگا ہو تو گر گیا نچے تو وہ اللہ بھائی نو کو ہم تو ریچ ہے ہی تو ہم سے بھی بڑا ریچ ہے وہ ریچ بولا اور بھائیا پھر بعد میں جب وہ اٹھایا تو ہاتھ نو کر کے بیٹھ گیا یہ اپنے مل میں سوچ رہا ہوگا نو کو مالک صاحب مجھے ماف کر دو اور اس سے بعد میں غلطی نہیں ہونے کی خطہ گناہ ہماری مالک وہ تم سے مافی مانگنے لگ گیا ہاں ریچ ہے ریچ ہے ہم نے اس نے مارے دو ہمارے ہم چھپ رہے مگا یہ اس کا گھر ہے بھائی ہے ہاں کدھی ہم اس کو پلٹکے کچھ دے ہوئے تو یہ ہمیں ہی نہ لپٹا دے کیونکہ وہ تو دو تھے اور ہمیں کل دے تھے ناک میں نے کل پڑی تھی اور جب وہ جو تیوارہ ماننے کی کوشش کری اور میں نے گھوم کا جو مارا اس میں نو کن پٹے بھائے ایک میں گر گا نچے نو گھوم گھوم کا گی رہا چاہے بچے لٹو گھوما ہوئے پھر وہ مافی مانگنے لگ گیا ہاں پھر مافی مانگنے لگا بھائی ہے وہ بولا اپنے من میں بولا ہوں گا ہم تو ریچ ہے ہی یہ ہم سے بڑا ریچ ہے اچھا ریچ تم سے ڈر گیا ہاں بھائیا پھر اس کو گھڑ لے کھائی جب میں نے کہا چل اب تو مافی مانگ رہا چل تو جب میں آپ کے آخری بار ماف کر رہا ہوں اگر تم نے آپ سے بات میں گلتی کری تو آگا کا بھروستہ نہ سمجھئے اچھا ریچ ریچ کو تم نے مار ڈالا ہاں کیونکہ ریچ کو کببو میں کرنا آسان ہے نا جب نکیل میں پڑی رہنا نکیل میں سے نکل گیا